بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو لیکچرار اردو کی تیاری کے حوالے سے ہے اور آج ہم بات کریں گے جدید پاکستانی ادبا اور شوراہ میں سے زاہدہ ہینا کو اور اگر آپ اس سلسلے کی تمام تر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس پہ کلک کر کے آپ اس سلسلے کی تمام تر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی قرآن علین حیدر پر اور اس سے پہلے علی اکبر ناتک پر عدا جعفری پر افتخار عارف صاحب حسن منظر صاحب نسار عزیز بٹ صاحبہ احمد ندیم قاسمی ڈاکٹر وزیر آغا پروین شاکر اور اس طرح کے کافی مفید ویڈیو ہم جاری کر چکے ہیں اور سب سے اہم اردو ادبی ایوارڈز کے حوالے سے ہم نے کمپلیٹ ایک سریز بنائی تھی اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جو لنک موجود ہے اس میں یہ ویڈیوز بھی انکلوڈڈ ہیں آپ اس پہ کلک کر کے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے پاس پہلی ماروزی ہے زہدہ ہینا کے حوالے سے کہ زہدہ ہینا صاحبہ کون ہیں تو اردو ادب کی مشہور دیبہ ہیں اور افسانہ نگار ہیں اور مشہور کالم نویس اور پاکستانی شاعر اور فلسفی سوانے نگار جون علیہ کی یہ متلکہ بیوی ہیں اس کے بعد ہے زہدہ ہینا کب اور کہاں پیدا ہوئی تو پانچ اکتوبر انیس سو چھالیس کو سسرام انڈیا میں جو ہے نا یہ زہدہ ہینا پیدا ہوئی تھی اس کے بعد ہے زہدہ ہینا جون علیہ کی شادی کب ہوئی تو اکتوبر انیس سو ستر میں زہدہ ہینا اور جون علیہ کی شادی ہوئی تھی اس کے بعد ہے زہدہ ہینا اور جون علیہ کی الہدگی کب ہوئی تو انیس سو نوے میں ان کی الہدگی ہوئی زہدہ ہینا کا پہلا مضمون کب اور کہاں سے شائع ہوا تو انیس سو باسٹھ میں مہنامہ انشاہ کراچی سے ان کا پہلا جو ہے نا یہ مضمون شائع ہوا تھا چونکہ یہ جو ہے نا کالم نگار ہیں مضمون نگار ہیں اور اسی طرح یہ افسانہ نگار ہیں اور کچھ نوول بھی لکھے ہیں تو ان کا یہ پہلا مضمون اس کے حوالے سے ڈسکرس کرنا لازم تھا تو ان کا پہلا مضمون مہنامہ انشاء کراچی میں 1962 میں شائع ہوا تھا زاہدہ اینہ کی پہلی کہانی کب اور کہاں سے شائع ہوئی تو 1964 میں مہنامہ ہم کلم کراچی سے ان کی پہلی کہانی یا اسے ہم پہلا افسانہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ شائع ہوا تھا اس کے بعد ہے زاہدہ اینہ حالات حاضرہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھتی ہیں بتائیے آپ وہ کون کون سے اخبارات سے منسلک ہیں تو روزنامہ جھنگ اور ایکسپریس کے ساتھ جو ہےنا اب منسلک ہیں اس کے بعد ہے روزنامہ جھنگ میں زاہدہ اینہ کتنا عرصہ کالم لکھتی رہی تو 1988 سے 2005 تک جو ہےنا یہ آپ سال بھی کاؤنٹ کر لیجئے گا تو یہ جو ہےنا اتنے عرصے تک جو ہےنا یہ روزنامہ جھنگ میں کالم لکھتی رہی ہیں اس کے بعد ہے زاہدہ اینہ اب کس اخبار سے وابستہ ہیں تو روزنامہ ایکسپریس سے جو ہےنا اب یہ موجودہ طور پر وابستہ ہیں زاہدہ اینہ نے وائس آف امریکہ میں کتنا عرصہ کام کیا تو 1968 سے 1970 تک انہوں نے تقریباً دو سال کا عرصہ جو ہےنا یہ وائس آف امریکہ جو کہ نیوز پر ہے اس میں جو ہےنا انہوں نے کام کیا ہے اس کے بعد ہے بی بی سی اردو سرویس میں زاہدہ اینہ نے کتنا عرصہ کام کیا تو تقریباً ایک سال تک زاہدہ اینہ نے جو ہےنا یہ بی بی سی اردو سرویس میں کام کیا ہے جو کہ 1987 سے 1988 تک کا عرصہ ہے یہ ایک سال ہے یا اس سے کام مہلیکن ڈیوریشن جو ہےنا یہی ہے اس کے بعد ہے زاہدہ اینہ کے چند افثانوں کے نام لکھیں تو ناکچاباد، زیتون کی ایک شاخ، پانیوں کے سراب، ابن ایوب کا خواب جو ہےنا یہ ان کے چند افثانے ہیں اس کے بعد ہے زاہدہ اینہ کے افثانوی مجموع کے نام لکھیں تو قیدی سانس لیتا ہے، راہ میں عجل ہے، نہ جنورہا، نہ پری، رکھ سے بیسمل، تتلیاں ڈھونڈنے والی اور عورت زندگی کا زندان جو ہےنا یہ ان کے مشہور افثانوی مجموعے ہیں اس کے بعد ہے زاہدہ اینہ کے ناولز کے نام لکھیں تو درد کا شجر اور درد آشوب جو ہےنا یہ ان کے دو مشہور ناول ہیں اس کے بعد ہے زاہدہ اینہ نے پاکستان ٹیلی ویان کے لئے ڈرامے بھی لکھے اور ان کا ایک ڈراما پاکستان ٹیلی ویان پر بہت مقبول ہوا اس ڈرامے کا نام بتائیں تو زرد پتوں کا بن جو ہےنا یہ ان کا ٹی وی ڈراما تھا جو کہ پاکستان ٹیلی ویان پر بہت زیادہ مقبول ہوا تھا اس کے بعد ہے زاہدہ اینہ کو حکومت پاکستان کی طرف سے پرائز آف پرفارمنس ایوارڈ کے لئے کب نامزد کیا گیا تو دو ہزار چھے میں زاہدہ اینہ کو پرائز آف پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا تھا کیا زاہدہ اینہ نے یہ ایوارڈ لیا تھا جی نہیں تو یہ زاہدہ اینہ نے نہیں لیا تھا اور انہوں نے ملٹری حکومت ہونے کی وجہ سے جو ہےنا احتجاجا یعنی احتجاج کرتے ہوئے اس ایوارڈ کو لینے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد ہے زاہدہ اینہ کو یہ ایوارڈ دوبارہ کب دیا گیا تو چودہ اگس دو ہزار گیارہ کو جو ہےنا یہ ایوارڈ انہیں جو ہےنا دوبارہ دیا گیا تھا اور جو ہےنا انہوں نے لے بھی لیا تھا اس کے بعد ہے زاہدہ اینہ کو اب تک کون کون سے ایوارڈ مل چکے ہیں تو فیض ایوارڈ اور لیٹریری پرفارمنس ایوارڈ ساغر صدیقی ایوارڈ بہترین افثانہ نگاری کے لیے انہیں جو ہےنا ایم پی ایوارڈ سے بھی جو ہےنا یہ نوازہ گیا تھا اور سندھ اسپیکر ایوارڈ اور سار قدبی ایوارڈ جو کہ دو ہزار ایک میں انہیں دیا گیا تھا اور یہ ایوارڈ انہیں جو ہےنا یہ بھرت کی طرف سے ملا تھا افثانہ نگاری پر اس کے بعد ہے کہ زاہدہ ہی نہ جو انہلیا کی اولاد کتنی ہے تو ان کے اب موجودہ تین بچے ہیں جن میں دو بیٹی ہیں ایک فنانہ اور دوسری سوہانہ اور ان کا ایک بیٹا ذریون ہے تو یہ جو ہےنا ان کی تین جو ہےنا یہ اولادیں ہیں یعنی تین بچے ہیں تو یہ جو ہےنا یہ کمپلیٹ انفارمیشن تھی جو کہ زاہدہ ہی نہ کی حوالے سے تھی تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ زاہدہ ہی نہ کی تمام تار زندگی اور ان کی تمام تار تصانیف کے حوالے سے تھی تو اس میں کچھ انفارمیشن ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے شاید مفید نہ ہو تو ان کو ایڈ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ ہمارے ایک اردو عدیب کے حوالے سے کمپلیٹ سوالا جوابا جو ہےنا یہ بائیو گرافی ہو جائے تو اس میں اگر کوئی مسٹیک ہو گیا تو اسے کومنٹ سیکشن میں لازمی ہائی لائٹ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تھینکس فار واجنگ اللہ حافظ